باب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دن کے وقت روزہ رکھنے کی نیت کر لے نوا نیت کر لے ابو الدردہ کیا کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کوئی کھانے کی چیز ہے اگر ہم کہتے کوئی چیز نہیں کہ میں تو آج پھر روزہ رکھوں گا انہی روزہ کی نیت کر لیتے وفعلہ ابو طلحہ وابو حریرہ وابن عباس وہزیفہ رضی اللہ عنہم کہ ان تمام نے ایسے ہی روزے رکھے تھے اور اسی بات کے تحت یہ حدیث ہے حدثنا ابو آسم ان یزید ابن ابی عبید ان سلمت بن الاقوہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا ینادی فی الناس یوم آشورہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو لوگوں میں آشورہ کے دن آواز دے رہا تھا کہ جس نے کچھ کھایا ہے اسے چاہیے کہ روزہ پورا کر دے یا چاہیے کہ روزہ رکھ لے اور جس نے نہیں کھایا تو وہ نہ کھائے اس سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ آپ نے آشورہ کے روزے کی فضیلت کی وجہ سے لوگوں کو روزے کا این اس دن حکم دیا اور یہ فرمایا کہ جس نے کچھ کھا لیا یعنی جس نے سہری کر لی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جس نے سہری نہیں بھی کی تو وہ کیا کرے اب روزے کی نیت کر لے یعنی صبح سے اگر اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تو روزہ رکھ لے اس سے ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ فرض روزوں میں سہری ایک طرح سے لازم ہے لیکن نفلی روزے بغیر سہری کے بھی رکھے جا سکتے ہیں اب یہ بڑی سمجھ کے پڑھنے والی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے لیکن جنابت کی حالت میں اٹھا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کیا پہلے وہ نہائے اور پھر سہری کھائے یا سہری کھانے کے بعد بھی وہ نہا سکتا ہے کیونکہ اگر سہری کا وقت خاص طور پر تنگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارا وقت نہانے میں لگ جے اور کچھ بھی نہ کھا سکے تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں اس حدیث میں ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اور میرے باپ دونوں جب حضرت عائشہ اور ام سلمہ کے پاس گئے اور اسی کی دوسری روایت ہے یعنی پیچھے کے آتا ہے کہ ہم جب ان دونوں کے پاس گئے اور یہاں مروان حدیث روایت کر رہے ہیں اور مروان جو تھے وہ مبی خلافت میں مدینہ کے حاکم تھے کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ نے اخبرتاہو ان دونوں نے کیا کیا ان سے بیان کیا خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاہ لیتی تھی آپ کو فجر یعنی فجر کا وقت ہوتا وہو جنب من اہلی اور وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہی نہیں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے سم یغتسلو پھر غسل کرتے و یسومو اور روزہ رکھتے وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارس اور مروان عبد الرحمن بن حارس سے کہتے ہیں اقسم باللہ میں تم پہ اللہ کی قسم ڈالتا ہوں لَتُفْزِعَنَّ بِهَا عَبَا حُرَيْرَى کہ تم اس کے ذریعے دراؤ گے ابو حریرہ کو یعنی فضاء کا مطلب ہوتا ہے درنا سہمنا کیونکہ حضرت ابو حریرہ کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح تک رہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی جنابت کی حالت میں اٹھے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا صبح میں تو اس لئے مروان کو حضرت عائشہ اور حضرت عم سلمہ کی جب حدیث پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نہا کر روزہ رکھ لیا تو اس نے کیا کیا مروان نے یہ کیا کہ کسی کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ ابو حریرہ کو ٹھوک بجا کے سناؤ کہ تم جو کہتے ہو وہ غلط کہتے ہو تو اصل بات وہی ہے جو ازواج متحرات کہہ رہی ہیں وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذِنْ عَلَى الْمَدِينَةِ اور مروان ان دنوں مدینہ کا حاکم تھا فَقَالَ أَبُو بَقْر تو ابو بکر یہ کہتے ہیں فَقَرِحَ ذَالِكَ عَبْد الرَّحْمَان تو عبد الرَّحْمَان کو یہ بات ناپسند آئی کہ وہ جا کے ابو حریرہ کو شربندہ کریں یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنَّجْتَمْيَا بِذِلْحُلَيْفَةِ پھر ہمارے لئے ذِلْحُلَيْفَةَ میں جمع ہونے کا موقع آیا قُدِّرَ لَنَا انہیں تقدیر کیا گیا ہم میں یہ ہم کو ایک چانس ملا وَقَانَتْ لِي أَبِي حُرَيْرَةَ هُنَالِكَ عَرْزٌ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں ایک زمین تھی یعنی زمین کا ٹکڑا تھا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ لِي أَبِي حُرَيْرَةَ اس موقع پہ عبد الرحمن ابو حریرہ سے کہتا ہے یہ وہی عبد الرحمن ہے جن کو مروان نے کہا تھا کہ جاؤ ابو حریرہ سے یہ کہو تو باری طور پہ جا کے نہیں کہا بلکہ ایک موقع کی تلاش میں رہے یہاں تک کہ ذِلْحُلَيْفَةَ کے مقام پر کہنے لگے اِنِّي زَاقِنُ لَقَا أَمْرَن میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر مروان نے مجھ پہ قسم نہ ڈالی ہوتی فی ہی اس کے بارے میں لم اذکر ہو لکا تو میں تمہیں یہ بات نہ کہتا یعنی ابھی جب عبد الرحمن کہنا چاہتے ہیں ابو حریرہ کو وہی بات تو کہتے ہیں کہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن چونکہ مجھ پہ قسم ڈالی گئی تھی اس لیے میں اب موقع پا کے تمہیں وہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں فَذَكَرَ تو عبد الرحمن نے ذکر کیا تو ابو حریرہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کیا ہے یہ جو فضل بن عباس وغیرہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں افطار کا حکم دیتے یعنی روزہ نہ رکھنے کو کہتے اور بات وہی درست ہے جو حضرت عائشہ رمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے اور کس کی بات مانیں کس کی نہ مانیں تب ذرا سا تھوڑا سا سوچیں کہ حدیث کا موضوع کیا ہے اور اس موضوع کو بہتر طور پر عملی طور پر سمجھنے والا کون ہے کون زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے وہ تو عورتیں ہیں اور یہ تین چار مرد ہیں جی ہاں کچھ باتیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کیونکہ وہ ازواج متحرات میں سے ہیں دوسروں نے باہر کوئی بات سنی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں ازواج متحرات کے ساتھ وہ چیز عملا پیش آ رہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں اٹھتے دیکھ کر پھر روزہ رکھتے وہ بھی دیکھا انہوں نے باب المباشرت لسائے میں روزہ دار کے لئے مباشرت کا حکم وقالت عائشت رضی اللہ عنہ حضرت عائشت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یحرم علیہ فرجہ حرام ہوگی اس پر شرمگاہ اس کی یعنی جمع حرام ہے لیکن مباشرت صرف جسم سے جسم کا مل جانا یہ روزہ کی حالت میں اس کی اجازت ہے لیکن اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ حرام میں جا پڑے گا تو اس کے لئے نہیں حدثنا سلیمان بن حربن ان شعبتا ان الحکم ان ابراہیم ان الاسود ان آئشت رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد عائشت روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو و یباشرو بوسا لیتے تھے یا بوسو کنار کرتے اور مباشرت کرتے وہ ہوا سائم حالانکہ وہ روزہ کی حالت میں ہوتے و کانا اور وہ تھے ام لککم تم سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے لئربی ہی اپنی خواہش پر یعنی لوگوں تم سب سے بڑھ کر وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے تھے اس لئے ان کے لئے یہ بات کوئی معیوب نہ تھی و قال قال ابن عباس ماربن مارب کا کیا معنی ہے اربی ہی سے مارب حاجتن قال تاؤس قرآن پاک میں آتا ہے سورة النور میں آپ نے پڑھا ہوگا جن جن سے آپ کو پردہ کرنا ہوتا ہے اور جن سے کچھ رخصت ہے تو رخصت والوں میں غیر اولی الاربہ کا لفظ آتا ہے کہ جن کے اندر حاجت نہ ہو خواہش نہ ہو اور خاص خواہش کی طرف یہاں اشارہ ہے مراد ہے اولی الاربہ الاحمد لا حاجت لہو فن نسا و قال جابر ابن الزید ان نظر فأمنا یتم سومہو ان نظر اگر صرف اس نے دیکھا فأمنا اور اس کو انزال ہو گیا یتم سومہو تو روزہ پورا کر لے یعنی اگر بغیر جمع کے کسی کا انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اب آپ دیکھیں شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نیک تھے اور حضرت عیشہ بہت نیک تھی تو یہ باتیں کیا اور یہ ان کا ذکر کیوں کیا یہ تو گھر کی باتیں ہیں جی ہاں اگر وہ ذکر نہ کرتے تو آپ کو اپنی زندگی میں کوئی رہنمائی نہ ملتی اور انسان حلال کو کرتے ہوئے ایک جرم کا احساس اپنے اندر رکھتا اور حلال اور حرام میں فرق واضح نہ کر سکتا چونکہ دین دین فطرت ہے اور یعنی فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی جائز حدود کے اندر اجازت ہے اور اسی اجازت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئیں اگر یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہی الفاظ قرآن پاک میں بھی آپ کو مل جائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالی کی کتاب ہے تو اللہ تعالی حق بات بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا قرآن پاک میں بھی آپ نے یہ پڑھا تو جو چیزیں انسان کی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی فرق ہے دراصل اسلام اور غیر اسلام میں دوسرے عدیان میں فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک مایوب بات سمجھی گئی ایک عیب سمجھا گیا اسلام نے اس کو نہ تو افرات اور نہ تفریت کے ساتھ روا رکھا نہ یہ کہا کہ حلال اور حرام کی پروانہ کی جائے اور انسان اپنے فطری تقاضے کو کسی بھی طریقے سے پورا کر لے خواب اس کے لئے جائزہ یا نہیں اس کی بھی اجازت نہیں اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان فطری تقاضوں کو بلکل دبا دے اور کسی بھی طرح پورا نہ کرے تو یہ زیادہ نیکی اور ثواب کا کام ہے نہیں ایک درمیان میں رکھا گیا کہ حد کے اندر اعتدال کے اندر رہتے ہوئے حلال طریقے سے ان تقاضوں کو پورا کرنا جو ہے وہ باعث سواب ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے حدود کہاں کھینچی گئی کس نے کھینچی کس نے وہ سارے طریقے بتائے اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر سب کچھ کروا کے ان کی زندگی کے ظاہر اور باطن کو کھول کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کہ ہاں یہاں تک جا سکتے ہو اور اس سے آگے نہیں تو یہاں سے کیا بتا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو اس کے لئے یہ افعال منع نہیں ہے لیکن جو شخص سمجھے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کے لئے یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں یعنی ایک حلال چیز بھی اس وقت منع ہو جاتی ہے جب وہ کسی فتنے میں ڈالنے کا انسان کو سبب بن جائے اور اس کے لئے میں بارہا لفظ بول چکی ہوں سدے ذریعہ یعنی اس ذریعے یا راستے کو بند کر دو خواہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو جس سے آپ حرام کی طرف جا سکتے ہیں مثلاً کسی دروازے میں داخل ہونا حرام نہیں لیکن اگر آپ اس دروازے سے داخل ہو کر حرام میں پڑ جائیں تو اس دروازے پہ جانا بھی منع ہے مثلاً آپ دروازے سے گزرنا ایک عام فیلہ آپ ابھی اندر آئے ہیں پھر آپ باہر نکلیں گے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے لیکن چونکہ یہاں پر ایک علم کی مجلس ہے اگر آپ کسی ایسی مجلس کے اندر جاتے ہیں کسی دروازے سے جس دروازے سے گزر کر آپ وہاں جا کے لا محالہ حرام میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ اس دروازے کو بند رکھو تاکہ تمہیں وہ حرام چیز دیکھ کے حرام میں جانے کی خواہش نہ پیدا ہو یا فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو یہ جو دروازہ بند کرنا ہے دروازہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے تو صد یعنی اس کو بند رکھ صد بند کو بھی کہتے ہیں صد باب وہ صد باب بھی یہی ہے دروازہ بند رکھنا کہ نہ تو شر نظر آئے اور نہ ہی انسان اس کی طرف پر مائل ہو باب القبلتی للسائم روزہ دار کا بوسو کنار کرنا حدثنا محمد بن المسنہ حدثنا یحیٰ عن حشام قال اخبرنی ابی ان آئشتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حا وحدثنا عبداللہ بن مسلم ان مالک ان حشام ان ابیہ ان آئشتا رضی اللہ عنہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُقَبِّلُوا بَعْدَ اَزْوَاجِهِ وَهُوَ سَائِمٌ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بعض ازواج سے بوسو کنار کرتے سُمَّ ذَحِقَت پھر وہ ہنس پڑی یعنی حضرت آئشہ نے اپنا نام نہیں لیا ظاہر ہے انہوں نے اپنے سوائے کسی اور کو تو نہیں دیکھا تو اپنا نام لینے کی بجائے کہتی ہیں بَعْدَ اَزْوَاجِهِ اور پھر ان کی مسکرات ان کی حال بیان کر رہی تھی حدثنا مصدد حدثنا یحیٰ ان حشام ابن ابي عبداللہ حدثنا یحیٰ ابن ابي کسیر ان ابي سلمہ ان زینب ابن ام سلمہ ان امها رضی اللہ عنہما قالت بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَتِ اِذْ حِدْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَسْتُ سِيَابَ حَيْزَتِ فَقَالَ مَا لَكِ أَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَم فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَتِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلَانِ مِنْ اِنَا اِنْ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ سَائِم یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے صرف آخری حصہ یہاں اس میں اضافہ ہے وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ سَائِمُن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان سے بوسو کنار کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ پھر ایک اور بات میں یہاں بتاؤں کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک مجلس بھری میں بیٹھ جاتی اور اپنی ازدواجی زندگی کے راز جو تھی وہ سب کے سامنے کھول کھول کر اسے انجوائے کرتی یا اس قسم کی محفلیں برپا ہوتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا کوئی مسئلہ پیش آتا پھر وہ جا کر دریافت کرتا کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے اسلام کا اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا تو ان سوالوں کے جواب میں پھر وہ احادیث بیان کیا کرتی تھی رمضان ہی کے بارے میں چند باتیں اور آپ سے کرنا چاہوں گی صرف یاد دہانی کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ سہری کھا کر آپ روزہ رکھیں کیونکہ سہری کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے دوسری بات یہ کہ سہری کھانے والوں پر فرشتے دعائیں پڑتے ہیں ان کی استغفار کی دعا کرتے ہیں تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سہری کھا کر دن کے روزے پر مدد لو اور قیلولہ کر کے قیام اللیل پر مدد لو پھر اسی طرح یہ ہے نہیں سہری ضرور کھائیں دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں دن کو تو روزہ ہوگا اور یہ ساری اس کی فضیلت آپ سمجھ چکے اور رات کو عبادت ہوگی قیام اللیل وغیرہ کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ذکر پہلے جن کا بارہاں ذکر ہو چکا پھر اسی طرح صدقہ خیرات کا بھی خاص احتمام کریں کیوں؟ عام دنوں میں جو ایک فرض ادا کیا جاتا ہے رمضان میں نفل ادا کرنے کا بھی اتنا ہی اجر مل جاتا ہے یعنی اگر آپ نفلی صدقات کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ثواب ملے گا جیسے عام دنوں میں آپ نے زکاة دی ہو اگر کوئی اس مہینے میں اپنا فرض ادا کرتا ہے جیسے زکاة وغیرہ اپنی نکالتا ہے تو اس کا کتنا اجر ہے جیسے ستر فرض ادا کرنے کا یعنی ستر گناہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اسی طرح روزہ رکھنے کا ثواب تو ہے یا آپ کا اپنا ہے لیکن روزہ کھلوانے کا ثواب بھی اتنا ہے جیسا کسی نے خود روزہ رکھا مثلا آپ نے ایک روزہ خود رکھا اور دس لوگوں کو آپ افطار کرا رہے ہیں تو جتنا آپ افطار کرا رہے ہیں ان دس روزوں کا ثواب آپ کو مزید مل گیا تو اس دن میں آپ نے گیارہ روزے رکھ لیئے گویا یعنی ثواب کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے تو نہیں ثواب کے لحاظ سے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے رہائی دلائے گا اور اس کی گناہ میں آپ ہو جائیں گے اور اس کو اتنا ثواب ملے گا تو کلنا یا رسول اللہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے ہر شخص کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کو روزہ کھلوائے ہم تو وہ مشکل اپنے ہی کھولتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی مل جائے گا جو دودھ کا ایک مذقہ تم میں لبن کا لفظ آتا ہے کسی کو دودھ چکھا دے مذقہ ذائقہ ایک گھونٹ ایک سپ او تمرتن یا ایک خجور کھلا دے او شربتن میں ما یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے کچھ نہیں تو کوئی بات نہیں روح کیا پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام عیسار کرو صرف خود کھانے والے نہ بنو دوسروں کو بھی کھلاو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ باہر سے کسی کو بلا کے لائیں گے تو کھلانے کی بات بنے گی مثلاً آپ افطار کرنے لگے ہیں آپ نے خجور اٹھائی خود مو میں ڈالنے سے پہلے جو آپ کے دائیں طرف آپ ہی کے ساتھ مثلاً آپ کے شوہر آپ کے بچے کوئی بیٹھا ہے آپ اس کو آفر کریں ہو سکتا کہ آپ کا نوکر اس وقت آپ پیری کھانا بنا رہا ہو اور وہ بچارہ ایسا مصروف ہو کہ اس کے خجور اٹھانے کا بھی موقع نہیں تو اس کو بھی اٹھا کے پیش کریں اس کا بھی سواب لے لیں اس کا بھی لے لیں پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو بھی یہی سکھائیں تاکہ ان کے اندر عیسار پیدا ہو اور موقع کیا ہے کیونکہ سارے دن کے بعد انسان ایک سرہ سے تھک چکا ہوتا ہے بھوک لگ چکی ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے میں سب کو بھول جاؤں صرف خود کھالوں اسلام کہتا ہے ایسے موقع پر بھی دوسروں کو ترجی دو شیئر کرو دوسروں کو پیش کرو تو اس کا بھی آپ احتمام کریں اور اس کے علاوہ تو بہت وسیع میدان ہے جو چاہیں آپ کریں ہمارے ہم مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم افتاریاں بناتے ہیں اور بلاتے ہیں نمازیں گواتے ہیں اثر کی تو اس لیے لیٹ کرتے ہیں کہ پکانے میں وقت گزر جاتا ہے تمام میں گزر جاتا ہے مغرب اس لیے لیٹ کرتے ہیں کہ لگانے میں گزر جاتا ہے اشاء اس لیے نہیں جاتے کہ تھک چکے ہوتے ہیں اور اس ثقاوٹ کا اثر بعض وقت پھر اگلے دن پر چلا جاتا ہے روزہ اس لیے نہیں رکھوایا گیا کہ جب روزہ کھولیں تو اتنا کچھ کھالیں کہ وہ سب کچھ روزے کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو کے رہ جائیں روزہ رکھنے کے بعد بھی احتیاط اور اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اتنا کھائیں کہ جس سے آپ مزید پھر نفل وغیرہ بھی پڑھ سکیں اور باقی کام بھی اچھے طریقے سے کر سکیں لہٰذا اس کا احتمام کرنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا کہ جو غریب ہیں یتیم ہیں سب سے پہلے اپنے رشتداروں میں اس کے بعد اور جہاں جہاں آپ جانتے ہوں جو بھی کرتے ہوں اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کا روزہ رکھے اپنی زبان کو بھی تھوڑا سو روزے رکھوائے چھپ کر روزہ تو ہم پہ نہیں ہے فرض پہلی امتوں میں تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہا گیا تھا ان سے بات نہ کرنا صرف اشارے سے بات کرنا تو ہمیں اعتدال سکھائے گا یہ نہیں کہا بات نہیں کرو لیکن یہ کہا گیا کہ غلط باتوں سے بچ جاؤ روزہ دراصل سلف کنٹرول ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر حلال سے رکھ سکتے ہو تو تمہارے اندر اتنی قوت آگئی کہ حرام سے بھی بچ سکتے ہو لہٰذا ان چند باتوں کا بھی احتمام ضروری ہے کچھ سوالوں کے جواب اسلام کے مطابق روزہ رکھنے کی عمر کیا ہے بلوغت اور بلوغت کی علامت لڑکیوں میں پیریٹز اور لڑکوں میں دو علامتیں واضح ہوتی ہیں ایک تو مونشوں کا آنا شروع ہو جانا آواز کا بھاری ہونا اور دوسرا احتلام شروع ہو جانا کیا رمضان میں نکاح ہو سکتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے رخصتی بھی ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے یہ مسئلہ واضح کر دیں کہ کیا اس شخص کا حساب و کتاب نہیں ہوتا جو رمضان المبارک میں فوت ہوا ہو اس کے بارے مجھے ابھی تک کوئی اثنٹک حدیث نہیں مل سکی سنا تو میں نے بھی بہتا لیکن اگر کسی کے پاس ہو تو پلیز مجھے لا دیں شاید کہیں پڑی بھی ہو تو مجھے بلکل یاد نہیں لیکن اس لیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے بند ہوتے ہیں تو خیر کی توقع ہے رمضان المبارک میں نئے کپڑے پہننے کے بارے میں کیا کوئی حکم ہے لوگ بہت سارے کپڑے سلواتے ہیں کہتے ہیں کہ رمضان میں کپڑے پہننے سے قیامت کے روز حساب کتاب نہیں ہوتا ہے یہ بات میں نے بھی صرف سن رکھی ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی ریفرنس نہیں ملا دیکھیں شاید کسی کتاب میں کوئی چیز مل گئی تو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اسی وجہ سے درزیوں کے اوپر بہت رش ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جنون کپڑے بھی نہیں سلوا سکتے روزے فرض ہونے کے بعد سینما میں فلم دیکھتے تھے وہیں باکس میں افطار بھی کر لیتے یہ گناہ ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا اس کی کفارہ تو صرف توبستقفار کافی ہیں جبکہ تعداد بھی معلوم نہ ہو کیا کریں پلیز جواب ضرور دیجئے اس میں یہ کہ روزے کی قضاء تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی دوبارہ روزہ رکھنا نہیں ہے روزہ تو ہو گیا یعنی اس کا جو قانونی تقاضی تھا وہ پورا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ جسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ روزہ صرف پیاسا رہنا یا بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے نگاہوں کا بھی روزہ ہوتا ہے اور اسی طرح باقی آزاب بھی روزے سے ہی ہوتے ہیں تو اگر آپ روزہ رکھ کے فہوش مناظر دیکھ رہے ہیں تو اس سے روزے میں یقیناً خلل پڑے گا اب وہ قانونی طور پر تو روزہ پورا ہو گیا لیکن وہ جو ماضی میں ہو چکا تو ہو چکا اس پر توبہ ہی کافی ہے اور آئندہ اس سے پرہیز کیا جائے تقوی برتا جائے سوال ہے کہ اگر روزہ مقروح ہو جائے تو کیا اسے دوبارہ رکھنا ہوگا نہیں ثواب کم ہو جائے گا اگلا سوال ہے جب حکومت اعلان کر دے کہ چاند نظر آگیا تو کل روزہ رکھا جائے گا اور ایک پارٹی یا ایک فریق ہے چونکہ ہمیں نظر نہیں آیا اس لئے ہم کل کی بجائے پرسو روزہ رکھیں گے کیسا کرنا جائز ہے میرے ایک کزن ہے جو ایک خاص جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے امیر کو چاند نظر نہ آیا لہذا انہوں نے بھی پہلے دن کا روزہ نہ رکھا اس سے آپ جماعتوں کا جو مزاج ہے یہ جماعتوں کی وجہ سے جو مسلمانوں میں تفرقہ واضی ہو رہی ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اطاعت کس امیر کی واجب ہے جس کے ہاتھ میں پورے ایک خاص علاقے کا نظم ہے یا ایک خاص ملک کا یعنی حکومت ہے اس وقت وہی امیر ہوتا ہے اور اسی کی یہ جو ووٹ آپ دیتے ہیں ایک طرح سے بیعت ہوتی ہے اس کی اور مجارٹی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے چاہے وہ غلط ہے یا صحیح اس سے میری اس وقت بحث نہیں لیکن جب ایک شخص سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ معروف میں صحیح باتوں میں آپ اس کی بات مانیں اگر وہ منکر کرتا ہے تو پھر آپ اس کا خلاف کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا آپ پاکستان میں کوئی ایک شخص ایسا ڈھونڈ سکتے ہیں جس پر ہنڈر پرسنٹ سب متفق ہو نہیں ہو سکتے یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی ہستی ہو سکتے ہیں جس پر تمام اہل ایمان جو ہے وہ متفق ہو لیکن یہود و نصارہ اور منافقین نے ان کو بھی بہت ستایا اور جگہ جگہ بغابتیں کرتے رہے بنو قریضہ نے جس طرح خلاف ورزی کی معاہدے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے تو یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جب اکثریت ایک چیز پر متفق ہو جائے تو پھر اس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایک ملک میں دس جماعتیں یہ بیس جماعتیں اور ہر امیر اپنے جماعت کو لے کے جا رہا ہے تو اس نے امت کے جو مشترکہ کاؤز ہے یا اتحاد ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا اور اس قسم کے شزوز جو ہیں اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ایک مولوی صاحب بیٹھ کے اعلان نہیں کرتے کہ جی بہنے چاند دیکھ لیا وہ ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے ان کے پاس شہادتیں آتی ہیں ان کا پھر اجلاس ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ ایک اعلان کرتے ہیں اور اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو اس کی تبدیلی کے لیے کوئی مشورے دیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے لیکن جب ایک اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں سے ہر شخص میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ خود چڑھ کے دیکھ اتنی مصروف زندگی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اگر بستی میں ایک یا دو آدمی بھی دیکھ لیں تو ان کی شہادت کافی ہے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ساری بستی چاند دیکھے تو پھر روزہ رکھا جائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے دیکھنے سے روزہ رکھو اور اس کے دیکھنے سے ہی افتار کرو یعنی عید مناؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میں سے ہر شخص لازم ہے کہ دیکھے اور جس جس کو چاند نظر نہیں آیا وہ روزہ ہی نہ رکھے نہیں اگر اس میں کوئی بھی آقل بالک مسلمان جس کے سچائی پہ تم لوگ متفق ہو اگر وہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے سب کے اوپر روزہ جہاں وہ لازم ہو جائے گا ان کا اگلا سوال ہے کہ اگر شابان میں قضا روزے رکھ رہے ہوں تو کیا اس صورت میں شابان کے آخری دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں جی ہاں رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اگر کسی کا کوئی دن آجائے تو اس صورت میں رکھ سکتا ہے یعنی ایک سبب کی وجہ سے رکھ سکتا ہے عام حالات میں نہیں رکھنا چاہیے سبب کی وجہ تو سبب کیا ہے یہ بھی کہ قضا ہے بہتر ہے کہ پہلے ادا کرلوں تو اس صورت میں کوئی حرچ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں کھلایا اور پلایا جاتا ہوں کیا اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے بغیر کھائے ہی آپ کا پیٹ بھر جاتا اور بھوک محسوس نہ ہوتی ہو جی ہاں جب انسان روحانی طور پر طاقتور ہوتا ہے تو جسمانی تقاضے اس کے خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ پر جذبات غالب ہوتے ہیں کوئی بھی موقع یاد کر لیں جب آپ پر جذبات غالب ہوں خوشی کے یا غم کے یا محبت کے یا کوئی بھی آپ کو بھوک لگتی تھی کھانے کو دل چاہتا اس وقت نہیں چاہتا بلکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان پر غالب آتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس پر غالب آ سکتی ہے تو اس میں بھی جسمانی تقاضے اس طرح کے کم ہو جاتے ہیں اور بھوک کی جو وہ کیفیات ہیں عام انسانوں کی طرح نہیں رہتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہ مجھے کھلایا جاتا اور پلائے جاتا اس کی کئی توجیحات ہو سکتی ہیں لیکن کوئی بھی ایسی توجیح نہ کرے کہ جس سے نوز و بلہ بنیادی عقیدے میں کوئی فرق آئے ایسی جیسے قرآن پاک میں آیاتیں متشابہات ہیں اسی طرح کچھ احادیث بھی متشابہات میں آ جاتی ہیں کہ ان کا حقیقی معنی متعین کرنا نہائیت مشکل ہوتا ہے اس لئے اسی طرح آپ اس کی تعویل کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ چونکہ آپ کا خاص عمل تھا آپ کا خاص ہے نا اس لئے آپ کے کئی خاصے ہیں آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ قوت دی گئی بلکہ اور بھی بہت سی ایسی قوتیں دی گئی تھیں جو عام انسانوں کو نہیں ملی کیونکہ آپ کو ایک مختصر ترین وقت میں بہت سی چیزوں کے لئے نمونہ بن کر دکھانا تھا اور بہت سی لوگوں کے لئے اس میں رہنمائی تھی آپ بیق وقت ایک ہی وقت میں ایک جج بھی ہیں ایک معلم بھی ہیں ایک سٹیٹ کے سربراہ بھی ہیں اور میدان جنگ میں بھی آپ جا رہے ہیں تو بیق وقت آپ کی کئی حیثیتیں ہیں جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی شخص بیق وقت میں اتنی صلاحیتیں نہیں رکھ سکا حضرت عمر بہت قوی شخصیت کے مالک تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ نظام حکومت میں بہت بہترین طریقے کے کام کرتے ہیں تو علم کے میدان میں آپ کو ان کی روایات بہت کم ملیں گی اس کی نسبت ان کے بیٹے کی عبداللہ بن عمر کی بے شمار ملیں گی اور عبداللہ بن عمر کا کوئی کنٹریبیوشن سیاست میں نہیں نظر آتا پھر وہ حدیث یاد کر لیں کہ کچھ لوگوں کو باب الرعیان سے بلائے جائے گا کچھ باب السلاح سے تو ہر شخص کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے اور ہر شخص میں آپ یہ چیز تلاش کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کسی ایک خاص فیل میں ایک خاص نیکی کا اس کو بہت شوق اور بہت محبت ہوتی ہے اور اس میں بہت پابندی سے وہ نیکی کر لیتا ہے کچھ لوگوں کے اندر قدرتاً حمد ذرا زیادہ ہوتی وہ ایک ساتھ دوسری بھی کر لیتے ہیں بعض دوسری کے ساتھ تیسری بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے یا ہر ایک کی صلاحیتوں کے اختلاف سے ان کے آمال میں بھی اختلاف ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ اور کامل مکمل نمونا ہے ہمارے لیے اس لیے آپ کی جو قوتیں ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر ہیں اگر سہری کھالی اور کاموں میں مصروف ہوگے آزان کی آواز سن کر یاد ہے کہ پانی پینا کہ آزان شروع ہونے پر پانی پی سکتے ہیں جی ہاں اگر ابھی شروع ہوئی بھی ہے تو پی سکتے ہیں لیکن اگر آخری آزان ہو رہی ہے آج فیصل مسجد کی آزان باقی آزانوں کی نسبت کوئی اٹلیس ٹین ٹول منٹس یا اس سے بھی زیادہ لیٹ ہوئی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اگر کوئی شخص اس آزان کو فالو کر رہا ہے تو سہری میں اٹلیس ٹفٹین منٹ کا فرق پڑ چکا ہے ہمیں اب بہت سہولت ہے وہ کلینڈر وغیرہ سب کے پاس ہیں ٹائم ٹیبل تو اس کو دیکھ کر اگر دو چار منٹ آگے پیچھیں تو کوئی بات نہیں سوال ہے کیا سہری کھا کر صلاتِ تحجد اور بطر پڑ سکتے ہیں یعنی ٹائم کم ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ سہری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے جی ہاں پڑ سکتے ہیں آزان سے پہلے پہلے آپ پڑھتے رہیں لیکن ایک بات ہے کہ تاخیر سے سہری کھانا زیادہ بائی سے برکت ہے تو اندازہ کر لیں مثال کے طور پر اگر آپ پندرہ منٹ میں کھا لیتے ہیں تو آپ پفٹین منٹ کا مارجن رکھ لیں اور آپ اپنے نماز پوری کر لیں اور پھر سہری کھائیں یعنی افضل یہ ہوگا لیکن اس کا بھی جواز ہے کہ آپ پہلے کھا لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں دونوں طریقوں میں ٹھیک ہے لیکن زیادہ پسندیدہ یہ ہوگا سوال ہے اِذَا نَوَا بِن نَحَارِ سَوْمَن کہ جب کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کرے اس بات کے مطابق کھانا نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے تو کیا اس کے مطابق ان لوگوں کے لئے جواز نکلتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹنگ کے لئے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے روزے کا ثواب اسی وقت ہوگا جب آپ روزہ رکھیں گے اگر نیت کچھ اور ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اور بات ہے یعنی روزے کی نیت سے روزے کا ثواب ہوگا اگر ڈائٹنگ کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں تو ڈائٹنگ کا ثواب ہوگا یا ڈائٹنگ کا فائدہ ہوگا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے نیا گھر شاید بنایا تھے تو روشندان تھا تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ان کے ہاں عام نہ ہو جیسے اب ہمارے ہاں روشندان ختم ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ہوا کے لئے رکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اس سے آزان کی آواز آئے گی تو ہوا تو خود بخود ہی آ جائے گی ٹھیک تو اگر آپ روزے اللہ کی رضا کے لئے رکھ رہے ہیں تو ڈائٹنگ خود بخود ہو جائے گی اگلا سوال ہے اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو یعنی پیڈیرز میں ہو اور کسی وجہ سے سہری کے وقت نہ نہا سکے اور صبح کی روشنی پھیل جانے پر نہا ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یعنی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ انسان نہ نہا ہے اگر جان بوجھ کے سوتا رہے تو گناہگار ہوگا اگر نہانا ڈیو ہے تو فوراں نہا لیجئے اور اگر کوئی ایسی مشکل پیش آگئی مثلا آپ پھوسٹل میں رہتے ہیں اور دس لوگوں کو نہانا ہے اور جب تک آپ کی باری آتی ہے تو سورج نکل چکا ہوتا ہے یعنی انسان ہے اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں تو اس صورت میں سورج نکلنے کے بعد بھی نہایا جا سکتا ہے روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ اگلا سوال ہے اگر روزہ کے دوران احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا افتاری کروانے پر افتاری کروانے والے کو روزہ دار جتنا عجر ملتا ہے تو کیا کسی کو روزہ رکھوانے پر بھی یہی عجر ہے جی ہاں یہی عجر ہے یعنی دونوں صورتوں میں عجر ہے افتار کرانے کا بھی اور رکھوانے کا بھی